ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ نے سیڈ سے مرغی کلگا جس کو ہم کوکس کام کہتے ہیں اور کافی سارے لوگ اس کو ہیلمٹ فلاور بھی کہتے ہیں اور یہ ہائیبریڈ کوالٹی کا ملا ہے میں اور ایک سپیشل فرینڈ نے سیڈ سینڈ کی ہے اور کہا تھا کہ بہت ہی ایکسٹرا کوالٹی کا ہے مطلب زبردست کوالٹی کا ہائیبریڈ ہے اور اس کے بہت ہی اور یہ ملٹیپل کلرز کے سیڈز ہیں مطلب جس سے پلانٹس بنیں گے کسی کو بلو پنک بلیک کافی سارے کلرز کے ہوں گے اب دیکھتے ہیں ہے تو وہ اپنا خاص دوز لگن ہے تھوڑا فرادی اور فرسٹ رائم اس نے گفٹ دی ہے دیکھتے ہیں اب کیسا ہے گفٹ اور کس طرح کے فلاورز ہمارے بنتے ہیں اور کس طرح کے پلانٹس چرمنیٹ ہوتی ہیں اس کے لئے آپ نے سادہ پھل والی مٹی یوز کرنی ہے اور جو مٹی آپ یوز کر رہے ہوں گے اس کو ہلکا سا موائشٹ کر لیں بہت زیادہ گلی نہیں ہونی چاہی ہلکا سا موائشٹر ہونا چاہی ہے اس کے در اب یہ چھوٹا ہم گملہ یوز کر رہے ہیں نیچے ہماری یہ ٹری ہے کیونکہ ہم نے اس کو باٹم وارٹنگ کرنی ہے فرسٹ ٹائم اور اس کا جو لگانے یہ بیسیکلی ونٹرز کی سیڈلنگ ہو رہی ہے مطلب یہ ہمیں ونٹرز میں اس کے فلاورز لگتے ہیں اور یہ مرگی کلگا بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور کافی سارے پلانٹس اس کے سمر میں بھی چلتے رہتے ہیں لیکن زیادہ پلانٹ اس کے جنوری فروری مارچ کی انڈ تک ختم ہونے لگتے ہیں لیکن اگر دیسی ہوں تو اور بڑے بڑے سائز کی ہو جاتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں یہ کون سی ورائٹی کے ہیں تو اس کے لئے سادہ بھلوالی مٹی ہے اس کے اندر ہم نے کوئی فرٹیلائزر نہیں یوز کیا کوئی کمپوسٹ کچھ نہیں یوز کیا آپ کوشش کیا کریں جب بھی سیڈز جرمنیٹ کروانے ہیں مطلب آپ پنیری تیار کریں تو کبھی بھی زیادہ فرٹیلائزر نہ یوز کیا کریں کیونکہ آپ کے سیڈز جیسے ہی جرمنیٹ ہوتی ہیں جو پوٹنگ مکس میں جو فرٹیلائزر ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہمارے سیڈز کو خراب کر دیتا ہے جب بی بی پلانٹس بن جائے نئے نئے پلانٹس میں نئے نئے پوٹس میں جب آپ ٹرانس پلانٹ کریں تب ٹکا کے فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جو گروئنگ اس کا سیزن آپ اس کو اگست کے میڈ میں اگست کے سینٹر میں اگست کے انڈ میں سپٹیمبر اور اکتوبر میں بھی گرو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے اب بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے آپ نے صرف اور صرف اس کی سادہ جو سیڈز ہیں اس کے مٹی کے اوپر آپ نے صرف سپرنکل کرنے ہیں سپرنکل کرنے کے بعد جو سادہ مٹی ہوتی ہے تھوڑی ڈرائے فارم والی وہ ہی اوپر ہاتھ سے اس طرح میش کر کے پاورڈڈ کر کے سیڈز کو بس کور کر دینا کوئی کوکوپیڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ایک بار سیڈز سپرنکل کرتے ہیں سیڈز تو اس کے خافی زیادہ ہیں پیکٹ کے اندر مضلعہ 200 پلس ہوں گے لیکن ابھی ہم صرف اتنے اس کے جرمنیٹ کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کون سی ورائٹی کا نگلتا ہے اور بعد میں ہم اس کو اکتوبر نومبر میں بھی دوبارہ گروہ کر لیں گے اب کیونکہ ہم اگست میں یہ پروسس کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو شیڈی ایریا تھوڑی تھنڈی جگہ رکھنا ہے اب سمپل سا پروسس دیکھ لیں اندازے سے آپ اس کے سیڈز ایک جگہ ہے تھوڑا سا بکھرا کے سپرنکل کر لیں اس کے اوپر اب سادہ بھل والی مٹی ہم اوپر سپرنکل کریں گے تاکہ ہمارے صرف اور صرف سیڈز کور ہو جائیں سارے یہ دیکھ لیں سادہ بھل والی مٹی ہے اس میں تھوڑا کام مویسچر ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا مویسچر ہے اس کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے ہاتھ سے میش کرنے کے بعد ہم اوپر آدھیں انچ کی ایک لیئر بنا دیں گے یہ بڑے ڈھیٹ سیڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں جس طرح ٹو میرچ کے سیڈ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ بھی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت ایزیلی جرمنیٹ ہو جائیں گے اب آلموسٹ ہمارے سارے کے سارے سیڈز کور ہو چکے اب ہم اس ٹرے میں فرس ٹائم پانی بھر دیں گے اور اس کو اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے بعد جو پانی ہوگا وہ مویسچر بن کے یہاں تک اوپر تک آ جائے گا جس کو ہم بوٹم وارٹرنگ کہتے ہیں اس کے بعد آپ گملے کو شیڈی ایریہ تھنڈی جگہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے گملے کی جو مٹی ہے اس کو ہلکا سا مویسٹ رکھنا ہے اوپر سے پانی شاور کر کے رکھنا ہے لیکن جو بوٹم وارٹرنگ ہے وہ آپ نے فرس ٹائم کرنی ہے اس کے بعد بار بار بوٹم وارٹرنگ کبھی بھی نہیں کرنی ہے اب ہم ٹرے میں ایک بار پانی فل کر لیتے ہیں اس طریقے سے بوٹم وارٹرنگ کی جاتی ہے دیکھ لیں ٹرے میں پانی ہے اور جو گملے کے ڈرینیج ہول سے اس کے اوپر ہم نے صرف پتھا رکھا ہوا اس کو ہنڈر پرسنٹ بلوک نہیں ہونا چاہیے اور ایسا گملہ تو بالکل بھی نہیں یوز کرنا ہے جس کے نیچے ڈرینیج ہول نہ ہو کیونکہ جو اکثر پلاسٹک کے گملے ہوتے ہیں ان میں ڈرینیج ہول خود کرنے پڑتے ہیں اس لئے آپ مٹی کا گملہ یوز کر لیں یہ زیادہ زبردستہ پلاسٹک میں بھی آپ کے سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس میں ڈرینیج ہول کرنا بہت ضروری ہے اب یہ میکسیمم دو گھنٹے کے بعد جو پانی ہے وہ اوپر تک آ جائے گا مطلب مویسچر ہومیڈیٹی کا لیول جو مویسچر اوپر تک کناروں تک آ جائے گا اس کے بعد اب دو گھنٹے بعد اس کو شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں پولیتھین سے کور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی جرمنیٹ ہو جائیں گے اور ہم اس کی سیکنڈ اپ ڈیٹ تب شیئر کریں گے جب ہمارے بیبی پلانٹس ہو جائیں گے اور حمید ہے کہ جیسے ہی ہمارے پلانٹس جرمنیٹ ہوں گے بیبی پلانٹس بنیں گے ان کے اوپر فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اب دوست کی بات کتنی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائیبریٹ ہے بہت ملٹیپل کلرز کی ہیں یہ تو دیکھتے ہیں جب ہمارے سیڈ جرمنیٹ ہو گے اب ہم ان کا فیٹ کرتے ہیں پچیس اگرس دو ہزار بیس کو جو کل لگے گے کوکس کام کے جو ہم نے سیڈ لگائے تھے وہ جرمنیٹ بھی ہوئے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فلاورز بھی ہونا سٹارٹ ہو گئے بس تھوڑا سا فراد یہ ہوئے کہ ہمیں سیڈ ملے تھے مکس لیکن اس میں سے صرف دو تین ورائٹی گئی ہمیں فلاور نظر آ رہے ہیں مطلب ایک یہ کلر ہے ایک یہ کلر ہے اور ایک ہو سکتا ہے یہ والا کلر ہو مطلب ایک دو پلانٹ ہمارے ہائیبریٹ ہیں اور باقی پلانٹ جو ہمارے دیسی ہیں مطلب سادہ کلگے کے پلانٹس ہیں لیکن ان کا جو سائز ہوگا وہ میکسیمم ہوگا مطلب تین فٹ سے اباو ہوں گے مطلب دیکھنے میں بہت پیارے لگیں گے اور سارا کچھ پروسس بھی آپ سے شیئر کیا تھے ہم نے اس کو باٹم وارٹرنگ کی تھی اور ہمارے میکسیمم سیڈ جرمنیٹ ہوئے جرمنیٹ ہونے کے بعد جب ہمارے سیڈ تھوڑے سے جرمنیٹ ہوئے تو اس کے بعد ہم نے جو گوبر کی کھا تھی وہ اس کے اوپر تھوڑی سپریکنل کی تھی تھوڑی سی پاوڈر سی فارم تھی گوبر کی تو بہت زبردس ریزلٹ ملے ہمیں اور کوشش کیا کریں آپ ونٹرز کی مطلب سردیوں کی جو سبزیاں ہوتی ہیں جو فلاورز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا سیزن سے پہلے ہی سٹارٹ کر لیا کریں مطلب آپ اگر اس کو شیڈی ایریا تھوڑی تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کے سیڈز بھی جلدی جرمنیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کی پنیری تیار بھی ہو جائے گی اب یہ ہماری اتنی زیادہ پنیری ہے کہ اس کو ہم کافی ساری گملوں میں شفت بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا پلان ہے کہ اس کو ہم لان میں لگائیں گے باہر اور ایک لان کے جو کارنرز ہوتی ہے وہاں پہ لگائیں گے وہاں پہ یہی کہا گیا تھا کہ یہ ہائیبریٹ سیڈ ہیں اور ہر سیڈ سے ایک نئی کلر کا فلاور بنے گا ایک نئی نئی ویرائٹی کا پلانٹ بنے گا لیکن ایسا نہیں ہوا سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ پلانٹس میں اور نرسری والے اور جو ہمارے یہ ہائیبریٹ سیڈز سیل کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فرارڈ ہے آن لائن سیڈز جتنے بھی سیل کرتے ہیں یہ میکسیمم میکسیمم فرارڈ ہی ہوتا ہے کوشش کرنا ہے آپ نے کلگے کا ایک پلانٹ ایک گملے میں لگائے اور وہ کم سے کم بارہ یا سولہ انچ کا گملہ ہو تو آپ کو بہت زبردست ہائٹ بھی ملے گی پلانٹ کی اور آپ کو اس پہ فلاورنگ بھی بہت زبردست ہوگی اگر آپ کیاری میں لگا رہے ہیں تو آپ ایک ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کا جو گیپ ہے وہ کم سے کم کم سے کم بارہ انچ تو لازمی رکھنا ہے اس طرح یہ زیادہ بوشی بھی آپ کو فیل ہوں گے اور ان کی جو روڈ بانڈنگ بھی نہیں ہوگی اور ان کے اوپر فلاورنگ بھی بہت زبردست ہوگی اس کے لئے کوئی ایکسپینسیو آپ خات یوز نہ کریں صرف اور صرف گوبر کی گلی سڑی خات جس طرح ہیں بلکہ آج ہی گوبر کی ہم نے خات مگوائی اپنے سارے گملوں میں دیکھے سپرنکل کی ہیں اس طرح کی گلی سڑی گوبر کی خات لے لیں پرانی اس کو تھوڑا سا میش کر لیں پاوڈر کر لیں اس کو چھوٹے چھوٹے یعنی جس طرح میش کر کے وہ آپ اپنے گملوں میں سپرنکل کریں اور سردیوں کے سٹارٹ میں ہر کسی گملے میں ہر جو بھی آپ نے پلانٹ لگایا ہوا اس کو لازمی گوبر کی خات دیا کریں گوبر کی خات دینے سے یہ ہے کہ بہت زیادہ جڑے مضبوط ہوتی ہیں آپ کی فروٹنگ فلاورنگ بہت زبردست ہوتی ہے تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں نکل دیا لیکن وہ آپ ہاتھ سے موو کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اب ہم ان کو ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے پھر بھی آپ سے شیئر کریں گے اور ابھی ہم سیکنڈ ویڈیو اس کی تب شیئر کریں گے جب یہ کافی بڑے بڑے ہو جائیں گے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز